رسول بکشری صاحب یہ ہو کیا رہا ہے پہلے ایڈیالہ سے پیغام آتا ہے کہ جی آپ بات چیت کریں پھر اس کے بعد وہیں سے انکار ہو جاتا ہے ایک سوچ کیا رہے ہیں عمران خان صاحب آکر وہ چاہتے کیا ہیں دیکھیں دو تضادات ہیں یہاں پہ کہ سیاسی اور نظریاتی طور پر میرا خیال ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف میں کوئی ایسی گجائش نظر نہیں آتی کہ جس کے بارے میں کہ کوئی سنجیدہ مقالمہ ہو سکے پاکستان کو مستقرم کرنے کے لئے مذاکرات وہ کرنا چاہتی ہے لیکن انہوں نے برملا طور پر کہا ہے کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا کہ ادارہ آئین اور قانون کے دائرے میں کام کریں جمہوریت صحیح معنی میں ہو عدلیہ آزاد ہو اور وہ حکمرانوں جو اس وقت سیاست میں ہے ان سے بات نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ کہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے وہ بات کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بات ہو نہیں رہی اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ اگر نظام جو اس وقت ملک کے اندر موجود ہے اور جس انداز سے ترطیب دیا گیا ہے جو اتحاد بڑھائے بنایا گیا ہے پچھلے رہی سال سے اس کو برکرہ رکھنے کی ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے اور ظہر تاریخ کے انصاف اس نظام کے خلاف ہے اور وہ سیاسی جماعتیں بھی جو اس کا ساتھ دے رہی ہے یا سوچ رہی ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے تو اس کے اتنا بڑا سیاسی تضاد ہے پاکستان کے اندر اس کو میرا نہیں خیال کہ کسی سنجیدگی سے اس کو ایک ڈیلاقی صورت میں حل کیا جائے گا بلکہ دونوں جانب سے ایک مسلسل جد و جہد رہے گی ایک طرف سے یہ ہوگی کہ نظام کو غیر مستقم کیا جائے دوسری طرف سے کوشش ہوگی کہ نظام کو مستقم کیا جائے یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست میں اور اس کو حال کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ معاشی طور پر حکومت کی کارکردگی کو بہتر کرے لوگوں میں جو لیچٹی میسی ہے وہ انتخابات کے حوالے سے تو ایک نظریہ ہے کہ وہ ہے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کو پرفارمنس لیچٹی میسی میں کیس طرح سے تبدیل کرنا ہے کہ کارکردگی سے اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ دیالاغ کے ذریعے کوئی صورتحال بہتر ہو سکتا ہے کہ دیالاغ کی صورتحال تو آپ کو نہیں دکھائی دے اچھے حکومت کے لیے آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں تو صرف کارکردگی سے ہی دے سکتے ہیں